ہلو اسلام علیکم ویلکم تو نور ویلوگ ایکسٹر سناکنگ کرنے سے تو بران بریڈ ہی جو ہے میرا سناک ہے تو کچن میں میں آ چکی ہوں اور سب سے پہلا کام جو مجھے یہاں پہ کرنا ہے وہ ہے مکھن نکالنا اور یہ جو میرے ایک سیکرٹ ٹپ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جب بھی آپ مکھن نکالیں تو اس کو برف والے پانی میں جو ہے نکال کر بلینڈ کریں یا بشک آپ مدھانی یوز کر رہے ہیں مکسر بلینڈر یوز کر رہے ہیں یا آپ چوپر میں مکھن نکالنا چاہ رہے ہیں تو پانی جو ہے آپ نے یہ تھنڈا برف والا لینا ہے اور کوشش کریں کہ جگ بھی جو ہے آپ ایک آدھا گھنٹہ فریزر میں رکھیں تو وہ تھنڈا ہو جائے گا اور اس سے مکھن بہت جلدی اور بہت اچھا سا گاڑا نکال آئے گا کیونکہ جتنا تھنڈا پانی ہوگا اتنی ہی جلدی جو ہے آپ کا مکھن نکلے گا تو میں نے جو ہے تقریباً پچھلے چار دن کی ملائی کٹھی کر لی تھی دودھ کے اوپر سے اور اس کو میں باکس میں فریز کرتی گئی تھی اور اچھی خاصی ملائی ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کا جو ہے میں مکھن نکال لوں اور ساتھ میں جو ہے دیسی گھی بھی گھر میں ہی میں تیار کر لوں تو بزار سے تھوڑا سا کوسٹلی پڑتا ہے مکھن بھی اور دیسی گھی بھی تو یہ دیکھیں اللہ تعالی کی کیسی قدرت ہے کہ اس نے گائے کے اور بھینس کے دودھ میں اتنی غزائیت رکھی ہے کہ ایک دودھ سے ہم کتنی چیزیں حاصل کر رہے ہیں دودھ میں ویسے ہی پروٹین وائیڈیمند منرلز کارڈز اور فائٹس ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے ہمیں دہی بھی مل رہا ہے پنید بھی مل رہا ہے مکھن بھی مل رہا ہے اور گھی بھی مل رہا ہے تو اللہ تعالی کی نمتوں کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے تو ہمیشہ جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالی کی نمتوں کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اتنی انوار اقسام کی نمتوں سے نوازا ہے تو یہ فرس پیچ جو ہے مکھن کا یہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے اور اب اس کو میں نے تھندے پانی میں نہیں ڈالا کیوں کہ میں جو اور بھی مکھن نکالنا ہے تو جیسے ہی سارے بیجز کمپٹیٹ ہو جائیں گے مکھن کے تو اس کو جو ہے میں تھندے پانی میں نکال دوں گی جس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے ہی میں برفہ لے پانی میں مکھن ڈالوں گی تو مکھن جو ہے وہ سمٹ کے ایک طرف ہو جائے گا اور اس کی جتنی لسی ہے وہ پانی میں آ جائے گی تو مکھن اور گی جو ہے وہ پانی والا نہیں ہوگا تو خراب ہونے کا ڈر نہیں ہے تو ابھی جو ہے دوسرا بیچ جو کافی گھاڑا ہو گیا تھا مجھے اس کو واپس نکالنا پڑا ہے اور ہاف پیچ اس میں ڈال کر جو ہے میں پھر سے بلینڈ کروں گی تھندے پانی کے ساتھ تاکہ جو ہے لسی میں سے مکھن اچھے سے نکل آئے تو یہ سٹیپ آپ کو تب تک کرنا ہے جب تک لسی الگ نہ ہو جائے اور مکھن تیر کر اوپر نہ آجا بلکل مطلب اکٹھا نہ ہو جائے اور آپ کو تسلیح ہو کہ ہاں جی اتنی لسی میں سے مکھن نکل آیا اور مزید نہیں نکل سکتا تو یہ لسی مت تھنکیے کہ یہ ضائع نہیں کرنی اس سے بھی جو ہے ایک چیز میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو مطلب اللہ تعالیٰ نے جتنی نیمتیں دی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی پرپس ہے اور وہ ضائع نہیں ہوتی اس سے ہم کوئی نہ کوئی چیز بنا سکتے ہیں تو یہ سیکنڈ بیچ میں بھی دیکھیں کتنا بہت سارا مکھن نکل آیا ہے تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ گھر میں ہی مکھن نکالا کریں تھوڑی سی بس اس پر محنت ہوتی ہے بھر یہ ہے کہ ایک ویک کی ملائی جمع کرتے ہیں تو اس میں سے اچھا خاصا مکھن نکل آتا ہے چاہیں تو اس کو ویسے ہی کھا لیں چاہیں تو اس کا آپ گھی بنا سکتے ہیں تو بہت مزے کا ہوتا ہے سیمپل مکھن اور کوئی اس میں پریزرویٹیو نہیں ہوتا اور اگر آپ کو نمکین مکھن پسند ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا سالٹ آٹ کر سکتے ہیں لسی میں تو وہ آلرہی جو مکھن نکلے گا وہ نمکین نکل آئے گا تو یہ تھی میری آپ لوگوں کے ساتھ دوسری ٹپ تو ایسی چھوٹی چھوٹی ٹپ میں اپنے ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کچھن کے حوالے سے تو جب تک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کر رہی ہوں اور میں تھرڈ بیچ تیار کروں گی مکھن کا تو آپ لوگ جو ہیں میرے چانل پر اگر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو جل سے جل مل سکے تو مجھے سپورٹ کریں اور میں اچھا کانٹینٹ کیے ویلوگز آپ لوگوں کے لئے لے کر رہوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر جو ہے اچھا خاصا جو ہے میں نے اس میں سے مکھن نکال لیا ہے اور ابھی میری اور بھی کوشش ہے کہ میں اس میں سے اور بھی مکھن نکالوں کیونکہ جو ملائی میں نے جمع کی تھی پریزر میں وہ کافی زیادہ چکنی تھی تو اس سے بہت زیادہ جو ہے مکھن نکل رہا ہے اور جو ہے دیچکی میں میں اس کی لسی رکھتی جا رہی ہوں وہ میں ضائع نہیں کروں گی تو یہ دیکھیں اس میں سے بھی جو لسی نکل رہی ہے تو وہ واپس میں اس کے اندر پور کر رہی ہوں کیونکہ اس لسی سے جو ہے ہم ایک اور چیز بنائیں گے اور وہ کیا چیز ہے اس کے لیے آپ جو ہے ویڈیو پوری دیکھیں تو مکھن میں نے نکال لیا ہے اور یہ جو لسی بچ گئی ہے اس سے ہم جو ہے ایک بہت انسٹنٹ چیز بنائیں گے اور بہت ایزی ہے یہ بنانا تو اس میں کوئی بھی آپ کو مشکل کام نہیں کرنا ہے اور کوئی بھی اس میں ایس سچ انگریڈنٹس نہیں چاہیے جسٹ اس کو جو ہے ہم نے ہیٹ کرنا ہے تو وہ ہم لوگ کرتے ہیں جب تک یہ سارا مکھن جو ہے ریڈی ہو جاتا ہے تو کافی سارا مکھن یہ ریڈی ہو گیا ہے اور بہت مزے کا فریش لگ رہا ہے اور پورے کچن میں جو ہے مکھن کی بھینی بھینی سی سمیل ہے کیونکہ میں نے تھنڈے پانی میں کیا ہے اور جب اس کو میں نے نکالا ہے تو کریمی کریمی سی جو ہے اس کی سمیل پھیل رہی ہے دودھ جو ہمارے گھر میں آتا ہے وہ کافی خالص ہے دیری کا تو اس وجہ سے یہ اتنا اچھا اور اتنا زیادہ مکھن نکال رہا ہے تو آپ لوگ بھی اگر اس طرح کوئی چیزیں گھر میں بناتے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ ان باکس میں شیئر کریں کہ آپ کون کون سی چیزیں گھر پہ بناتے ہیں اور کس طریقے سے بناتے ہیں کیا ٹپس یوز کرتے ہیں جیسے میں آپ لوگوں کے ساتھ ویلوکس کے دوران میں ٹپس شیئر کرتے ہیں تو یہ جو دیچکی تھی اس کو میں ہیٹ اب کر لوں گی اور اس میں سے ہم نکالیں گے پنیر جی بالکل یہ لسی میں نے زائع نہیں کرنی کبھی کبھی ممی جو ہے اس لسی سے کڑی بنا لیتی ہیں اور کبھی جو ہے اٹا گھوند کر اور اس میں مسالہ اور نمک ڈال کے روٹی پکاتی ہیں بٹ اس بار جو ہے میں نے کہا چینج کریں اور ہم لوگ جو ہیں پنیر بنا لیں تو اس کا سمپل سا طریقہ ہے اس کو میں نے جسٹ ایک بوائل دیا ہے اور میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ پانی الگ ہو گیا پنیر الگ ہو گیا ہے اور اس کو سٹینر سے میں نے سٹین کر لیا تو اس کا جتنا ایکسسیف پانیوں میں نکال دوں گے میرے پاس چونکہ اتنا زیادہ وقت نہیں ہے تو میں اس کو چمت سے ہی پریس کر کے اس کا سارا پانی نکال دوں گی لیکن جب بھی ممی بناتی تھی تو وہ اوور نائٹ اس کو ململ کے کپڑے میں رکھ دیتی تھی اوپر وزن ڈال کے اور سارا پانی اس کا نکل جاتا تھا تو یہ آدھا کلو سے بھی زیادہ مکھا نکلا ہے اور تقریباً ایک پاؤ کے قریب جو ہے اس میں سے پانیر نکلا ہے تو یہ دیکھیں میں اس کا پانی جو ہے چمچ کے ذریعے پریس کر کے نکال رہی ہیں یہ بھی ایک شوٹ کٹ طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس طرح جلدی سے اس کا پانی نکالیں اور اس کو روم ٹیمپریچر کے اوپر جو ہے ٹھنڈا کر لیں اور اس کے بعد اس کو کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر فریجیاں فریزر میں رکھیں اور جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہو تو یوز کر لیں تو اس کا بیسیک یوز جو ہے وہ اس کو میں پالک کے ساتھ بناتی ہی یعنی پالک پانیر اور پانیر پکوڑا تو یہ جب سیٹ ہو جاتا ہے تو میں اس کے کتلے یا اس کے کیوبز کٹنگ کر لیتی ہوں اور یہ جو ہے آسانی سے استعمال میں آ جاتا ہے تو آپ اس کے اندر سپائسز بھی شامل کر سکتے ہیں یعنی کٹی ہوئی لال مرچ نمک اور زیرہ تو اس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے پالک کے ساتھ چونکہ مجھے یہ بھی رو ہی کھانا ہے مطلب سمپل ہی اس کو کھانا ہے اور نہ اس کا پکوڑے بنانے نہ اس کو پالک میں یوز کرنا تو میں نے جو ہے سمپل ہی پانیر تیار کیا ہے اور ہاف مکھن جو ہے میں نے ایک طرف نکال لیا ہے کیونکہ مجھے اس کا تھوڑا سا دیسی گھی بنانا ہے پورے مکھن کا دیسی گھی مجھے نہیں بنانا ہے تو مکھن نکالنے کے بعد جو چیز ہم لوگوں نے تیار کی ہے وہ ہے چکن سوپ تو جناب یہ چکن سوپ میں نے بنایا ہے اور اس کے اندر نہ میں نے کون فلاورائٹ کہنا چلی سوس نہ سویا سوس تو یہ بالکل جو لوگ ڈائیٹ کرتے ہیں ان کے لیے ہے چکن سوپ اور بہت مزے کا ہے یخنی آپ کہہ سکتے ہیں یخنی والا سوپ تو یہ جم میں جو ہے ہمیں ہمارے جو نیو انسٹرکٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے ڈیلی چکن اور ویجیٹیبل کا سوپ اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا ہے لیکن اس میں سپائسز نہیں آٹ کرنے تو یہ ریسیپی ہے اور اس کے ساتھ میرا بہت بورا ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور ابھی جو ہے میں کباب فروزن کباب میں نے بنائے ہوئے تھے ڈائیٹ والے یہ میں فرائے کر رہی ہوں اور اس میں بھی جو ہے زیادہ آئل نہیں لگتا اور ساتھ میں جو ہے میں نے مردر شاول رکھے ہوئے پکنے کے لئے تو یہ تھی میری آج کی روٹین اور جلدی جلدی سے جو ہے میں اپنا تمام کام کمپلیٹ کر رہی ہوں ہاف کباب میں نے ریڈی کر لیا کیونکہ یہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں جب میں تھک جاتی ہوں تو واپسی پر یہ میرا سناک ٹائم ہوتا ہے آج کی ویڈیو کو ہم لوگ کریں گے یہیں پر انڈ آپ سے ملاقات ہوگی نئے ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ